ایک دل میں بیٹھو ہی تھی تو میرے سن اللہ چھوٹا والا جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی ہے اور یعنی مجھے اب ہر وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اچھے میرے کس وقت گھر جانا ہے یا کس وقت کونسا کام کرنا ہے اور بہت سی چیزوں کا پلان کرنا پڑتا ہے پھر سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کو یہ تو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کس وقت کونسا پلان بنائے یا نہ بنائے کیونکہ پھر جب انسان شادی کر لیتا ہے تو پھر اسے اپنے ساتھی یا بیوی بچے جو بھی گھر میں فیملی میں افراد ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں اور بھی پلان جو ہیں مزید پھیل جاتے ہیں اس میں صرف بیوی نہیں بلکہ بچوں کی مصروفیات اور ان کے موڈ اور ان کی ضروریات ان سب کو سامنے رکھ کر انسان پر پلان کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آزاد منش انسان ہوتا ہے یا انڈیپیننٹ انسان ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے لیکن جو شخص اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور ان ساری ذمہ داریوں کو مرضی کے خلاف جاتے ہوئے بھی تکلیف اٹھا کر کرتے ہوئے بھی کرتا رہتا ہے تو اس کا عجر و ثواب اتنا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہوں مسلم کے افراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے ایک وہ دینار ہے جسے غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جسے تو مسکین پر خرچ کرے ایک وہ دینار ہے جسے تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے تو ان سب سے افضل وہ ہے جسے تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے یعنی اگرچہ باقی جگہ پر خرچ کرنے کا بھی سواب ہے لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرض کے درجے میں ہیں مثلا بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اگر انسان کے پاس اتنا نہیں بچتا کہ وہ اوروں کو دے سکے تو اس کی جو مجبوری ہے اسے کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص غریب نسکین کو دے رہا ہے لیکن بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص نفل تو ادا کر رہا ہو لیکن فرض ادا نہ کر رہا ہو تو فرض کا ادا نہ کرنا جو ہے وہ قابل گرفت ہے پھر یہ لکھتا ہے کہ فوائد کے ساتھ نکاح میں کچھ آفات بھی ہیں یعنی مشکلات بھی ہیں مثلا سب سے بڑی آفت طلب حلال سے آجز ہونا ہے کہ طلب حلال بہت مشکل ہے اور بیوی بچوں والے کا ہاتھ بسا اوقات ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے لئے جائز نہیں ہوتی یعنی انسان کو ان کی محبت غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتی بہت سے لوگ رشوت لینے لگتے ہیں یا انفیرمینز اختیار کرنے لگتے ہیں تاکہ بیوی بچوں کو خوش کر سکیں ان کو عیش و عشرت کے سامان فراہم کر سکیں دوسری آفت عورتوں کے حقوق پورے کرنے سے قاسر ہونا ہے کہ انسان ان کی پوری ذمہ داری ادا نہ کر سکے ان کے اخلاق اور ان کی تکالیف پر صبر نہ کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ مرد حاکم اور اپنی رعیت کے متعلق جواب دے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے تو اس سے پوچھا بھی جائے گا اور بعض اوقات انسان کسی کا حق دینا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں دیتا کہ اس سے کوئی ناراضگی ہو جاتی بعض اوقات غصے میں آ کر انسان طلاق دے دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے لئے ایک مصیبت بھی بنتی تیسری آفت یہ ہے کہ بیوی بچے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں انسان کے دن رات انہی کے شغل میں گزر جاتے ہیں انہی کو خوش کرنے میں اس کا دل آخرت کی فکر اور اس کے عمل کے لئے فارغ ہی نہیں ہوتا چنانچہ ثابت ہوا کہ نکاح آفات اور فوائد کا مجموعہ ہے اور جہاں تک یہ اللہ کی یاد سے غفلت کی بات ہے نا تو قرآن پاک میں صورت المنافقون میں خاص طور پر کہا گیا یا ایو اللہ دین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے بیویاں اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں یہ آیت نمبر نائن ہے وَمَيَّفَالْزَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کریں تو وہ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو عموماً خرچ کرنے سے بھی کون روکتا ہے بیوی بچے کیونکہ وہ اپنے حقوق کی لمبی فارس بتاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کے مطالبے میں رو دیتے ہیں جس کی وجہ سے باپ کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے اور پھر وہ اولاد پہ خرچ کرنے کے بعد دوبارہ اولادی پہ خرچ کر ڈالتا ہے اور اسے صدقہ کرنے کے محلت نہیں رہتی تو پھر قیامت کے دن انسان یا موت کے وقت انسان پشتائے گا اس وقت انسان کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سے محلت اور مل جائے فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَا الصَّالِحِينَ تو میں صدقہ بھی کروں اور نیک بھی بن جاؤں کہ ابھی تک تو مجھے بیوی بچہ نے مشغول رکھا تو میں کچھ نہ کر سکا